موسیقی لوگوں سے کیسے بات کرنی چاہیے دیکھیں ہر آدمی الگ طریقے کا ہوتا ہے اور الگ طریقے سے سوچتا ہے الگ طریقے سے بولتا ہے تو آپ جب کسی سے بات کرنے کے لیے جائیں تو کچھ اس کے اندر بلکل بیسک اور ضروری چیزیں ہیں جو آپ سب جگہ اپلائے کر سکتے ہیں جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں تو اس کو مسکرہ کے یا اس کو اچھے انداز میں یا اچھے طریقے سے اس سے اپنی بات کا آغاز کریں اگر آپ اس کو جانتے ہیں یا آپ کی اگر اس سے سلام دعا ہو چکے اس کو سلام کر چکے ہیں اس سے بات کر چکے ہیں اور دوسری دفعہ اس سے دوبارہ بات ہو رہی ہے تو دوبارہ بھی آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کرنے کے لیے جائیں مسکرہ کے جائیں اگر آپ کو کسی چیز کے اوپر غصہ بھی آ رہا ہے تو ایسا نہ کریں کہ آپ جائیں اور اس کے اوپر بمبارٹمنٹ کر رہیں بلکہ اس سے مسکرہ کے اس کے ساتھ پیار سے اس سے آرام سے بات کریں اگر آپ کسی کے ساتھ پہلی دفعہ مل رہے ہیں تو اس سے مسافہ کریں اس سے ہاتھ ملائیں جب آپ کسی کو ایک فیزیکل ایک ٹچ دیتے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ بانڈنگ اور کنیکشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے بننا آہستہ آہستہ آپ اس سے ڈیریکٹ اپنے کام کی بات پڑھنا ہے بلکہ اس سے سلام دعا کریں اس سے پوچھیں خیریت سے ہو اس سے پوچھیں گھر پہ سب خیریت ہے اور اس کے بعد اپنے کام کی بات پڑھیں جب آپ اس کے بعد اچھے طریقے سے جائیں گے بات کرنے کے لیے اگر وہ اچھے موڈ میں نہیں بھی تھا لیکن آپ نے آپ کی بات کرنے کا انداز اچھا تھا اور آپ اس سے اچھے سے بھی اپ کر لیتے اس سے اچھے سے بات کر لیتے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے موڈ کے مطابق ہو جائے گا اور اگر وہ کسی چیز کو لے کے خصے میں تھا گرمی کی وجہ سے پریشان تھا یا وہ کسی اور وجہ سے پریشان تھا تو وہ ان سب چیزوں کو تھوڑے دیری کے لیے بھول جائے گا اور آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے گا آپ کی بات سنے گا آپ کی بات سمجھے گا تو ہر آدمی الگ قسم کا ہوتا ہے فور اگزمپل اگر آپ اپنے مینجر کے پاس جائیں گے بات کرنے کے لیے تو آپ کو ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس کو شاید ایسا فیل ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ کچھ بٹرنگ کر رہے ہیں لیکن اگر ایک پیون باہر سے آیا ہے کھانا لے کے یا کوئی چوکی دار ہے باہر گھر رہا ہوا ہے اور آپ اس سے ڈائریکٹ جا کے کہیں گے گیٹ کھول دو مجھے باہر جانا ہے تو وہ اچھا طریقہ کا طریقہ نہیں ہے اس سے بات کرنے کا آپ اس کے ساتھ سلام دعا کر کے اس کو اپنی 30 سیکنڈز اس کے ساتھ بات کر کے اس کو پی آر سے بھی کہہ سکتے ہیں آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دروازہ کھول دو مجھے باہر جانا ہے یا اگر آپ آفیس کے اندر آتے ہیں تو اپنے چائے والے کو یا جو بھی آدمی آپ کے پاس کام کر رہے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے چائے بنا کے دی دو لیکن اگر آپ جا کے بالکل اچانک سے اس کے اوپر بمبارٹمنٹ شروع کریں گے تو وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ آپ کے نیچے کام کرتا ہے وہ اس وقت تو کام کر دے گا لیکن وہ آپ کی ریسپیکٹ کبھی نہیں کرے گا اگر آپ کو ریسپیکٹ کروانی ہے اور آپ کو اپنے کام آپ کی بغیر غیر موجودگی میں بھی وہ آپ کی ریسپیکٹ کرے آپ چاہتے ہیں اگر ایسا ہو تو اس کے لئے آپ کو اس کو تھوڑی سی عزت دیں اس کو تھوڑا سا پیار دیں تاکہ وہ آپ کی بات سنیں آپ کی بات سمجھیں اسی طرح سے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ سب جگہ اپلائے کر سکتے ہیں ڈیپینڈ اپون کہ آپ کس کس پوزیشن کے آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ تھوڑی تھوڑی چیز ہر جگہ پہ اپلائے کر سکتے ہیں شکریہ